اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افغانستان اردو یوٹیوب چینل کا ویٹس اپ گروپ بھی ہے افغانستان اردو کے نام سے اسے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور تعریف لکھ کر میسج کریں ہم آپ کو گروپ میں شامل کروا دیں گے وہاں سے بھی آپ کو اپ ڈیٹس اور معلومات ملتی رہیں گے لیکن آپ کو اپنا نام اور تعریف لکھ کر میسج کرنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھنے ہے کہ آپ کو افغانستان اردو گروپ کے اندر شامل کر دیا جائے ناظرین ارکرام افغانستان کے حوالے سے جو افسوس ناک خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی عمارت سے خوش نہیں ہے دشمن تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا اور وہ بھی مسلمانوں کا جو دشمن ہے اسلام کا جو دشمن ہے وہ کبھی بھی اسلام یا مسلمانوں سے اسلام کے نام لینے والوں سے بالخصوص اسلام پسندوں سے اللہ کی دین اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کو اللہ کی طرف سے دیے گئے نظام کو نافذ کرنے والوں سے تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا ناظرین ارکرام امریکہ اور ان کے حواری افغانستان کے اندر خون خرابہ شروع کروا چکے ہیں یہاں پر تباہی اور تھماکے انتشار اور فساد بھڑکا چکے ہیں اور آگ جو لگائی تھی امریکہ نے اس آگ پر امریکہ مزید پیٹول چھڑکتا جا رہا ہے امریکہ کو پتہ ہے کہ طالبان کی اسلامی امارت کو ایک سال ہو چکا ہے اگر طالبان کی اسلامی امارت اسی طرح سے کامیاب رہی آگے بڑھتی رہی اور اس کو توڑا نہ گیا روکا نہ گیا تو پھر امریکہ کے لیے دنیا کے اندر اپنی بادشاہت قائم رکھنے میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں افغانستان کے لوگ امریکہ کے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں اس لیے امریکہ بدماش میدان میں آیا ہے اور اسلامی امارت پر اب براہ راست حملے شروع کر دیئے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی ایک ہفتہ قبل افغانستان کے کابل کے اندر امریکہ نے ڈرون اٹیک مار کر ایک طرح سے اعلان جنگ کیا کہ اب افغانستان کے لوگ ہمارے ڈرون حملوں کی زد میں ہیں اب ہم طالبان کے اسلامی امارت کے لوگوں کو بھی ڈرون کے ذریعے سے نشانہ بنا سکتے ہیں ناظرین اکرام پچھلے دس پندرہ دنوں سے مسلسل افغانستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں اور کل رات کو بھی کل شام کے وقت بھی افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ایک بم دھماکہ ہوا جس کے اندر تقریباً پچیس کے قریب لوگ زخمی ہوئے اور اس کے اندر بیس سے زائد لوگ جام بحق ہوئے اور آج ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر یعنی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ آج ایک مرتبہ پھر کابل کے اندر بم دھماکہ ہوا ہے اور اس کے اندر تقریباً تیس لوگوں کے جام بحق ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں اور دو درجن سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں اور آج جو دھماکہ ہوا ہے اس کے اندر تو چار سے پانچ طالبان کے جو فوجی تھے پولیس کے لوگ تھے ان کے بھی جام بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں محرم کے ایام گزر رہے ہیں افغانستان کے اندر بھی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ اپنی امام بارگاہوں میں اپنی مجالس وغیرہ کرتی ہیں اور اسی طرح سے جو ان کے جلوس ہیں وہ نکلتے ہیں بالخصوص افغانستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی سے وابستہ شیعہ لوگ موجود ہیں ان پر یہ حملے ہوئے ہیں کل بھی جو حملہ ہوا وہ بھی شیعہ لوگوں پر ہوا ان کے جلوس پر ہوا شیعہ کمیونٹی کے لوگوں پر ہوا اور آج بھی جو اٹیک ہوئے ہیں کابل کے اندر یہ ہزارہ کمیونٹی کے جو شیعہ تھے ان پر یہ اٹیک ہوئے ہیں اب ناظرین اکرام سوال یہ ہے کہ یہ حملے کر کون رہا ہے کون ہے جو ان لوگوں کو مار رہا ہے افغانستان کے اندر جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ملک شہری ہیں اگرچہ ان کے اپنے نظریات ہیں وہ اپنے نظریات رکھنے میں آزاد ہیں اور ان کے ساتھ جو اسلامی مارت کا رویہ ہے وہ عام شہریوں کی طرح یعنی تمام کے تمام افغان شہریوں کی طرح کا ان کے ساتھ بھی رویہ ہے کوئی اناد نہیں ہے کوئی زد نہیں ہے اور بقاعدہ ان کے ساتھ ہے ان کے جو سکولرز ہیں اور ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے طالبان کے بڑے رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور افغانستان کے اسلامی مارت بقاعدہ ان کو جلوسوں کے لیے بقاعدہ پولیس اور سیکیورٹی بھی فراہم کرتی ہے تو افغان طالبان تو ان کو بطور شہری ہر طرح کے حقوق دے رہے ہیں تو پھر یہ حملہ کس نے کیا ہے یہ حملہ ناظرین اکرام ان دشمنوں نے کیا ہے جو کہ اسلامی مارت کے بھی دشمن ہیں چنانچہ کل جو حملہ ہوا اس کے اندر بھی جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ مارے گئے وہ حملہ بھی دائش نے کیا دائش نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور آج جو حملہ ہوا ہے یہ بھی دائش کی ذریعے سے یہ حملہ کروایا گیا ہے ہزارہ کمیونٹی پر حدف کیا ہے ناظرین اکرام حدف یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بسنے والے اس طرح کی کمیونٹی کے لوگوں کو متنفر کیا جائے کہ تم طالبان کی اسلامی عمارت میں تم محفوظ نہیں ہو تم بھی طالبان کے خلاف ہو جاؤ تم طالبان کی بیعت کیوں کرتے ہو طالبان کی سپورٹ اور حمایت کیوں کرتے ہو تمہارے لوگ اور تمہارے سکولرز وہ طالبان کے لوگوں سے میٹنگز کیوں کرتے ہیں ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں اس وجہ سے یہ حملے کروائے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ایک حدف یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر انتشار فساد فرقہ واریت پھیلائی جائے یعنی شیعہ سنی فسادات کروائے جائیں اس کے لیے یہ حملے کروائے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے دائش کے دہشت گردوں کی جانب سے افغانستان کے اندر شیعہ کمیونٹی سے و بستہ لوگوں کی عبادت گاہوں پر مسجدوں پر بھی حملے ہو چکے ہیں جمعہ کے روز بھی اور باقی دنوں میں بھی حملے ہو چکے ہیں رمضان میں بھی حملے ہو چکے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جان بوجھ کر حملے ان دشمنوں کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں جو افغانستان کے اندر امن نہیں چاہتے جو افغانستان کے اندر طالبان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں جو افغانستان کے اندر اسلامی امارت اور ان کی حمایت کرنے والے عام لوگوں کے درمیان درادیں ڈالنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام پچھلے سال بھی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی جب محرم الحرام میں جلوسوں کو طالبان نے بڑا پروٹکول دیا تھا اور کوئی اس طرح کی بدمنی کا واقعہ نہیں ہوا تھا لیکن اس سال بدمنی کے بڑے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں یہ تو دو دھماکے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام مختلف صوبوں کے اندر دائش کی جانب سے طالبان کی پولیس پر اور فوج پر حملے ہو رہے ہیں اور کابل کے اندر بالخصوص پی درپے دھماکے دہشتگردی بدمنی کے واقعات ہو رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے جب امریکہ افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ڈرون اٹیک کر سکتا ہے اور یہ ڈرون اٹیک امریکہ نے کوئی باہر سے بیٹھ کر معلومات اکٹھی کر کے نہیں کیا ہے بلکہ کابل کے اندر سے انہوں نے اپنے جاسوسوں اور ایجنٹوں کے ذریعے سے معلومات لیں ہیں اور اس کے بعد یہ اٹیک کروایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بدماش افغانستان سے تو چلا گیا ہے لیکن افغانستان کے اندر امریکہ بدماش کے سہولتکار ایجنٹ اور دلال اور امریکہ کے جو غدار ہیں افغانستان کے جو غدار ہیں جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں وہ موجود ہیں جو ان کے لئے جاسوسی کر رہے ہیں اور افغانستان کے اندر بدمنی کے واقعات میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے کھلم کھلا اعلان جنگ ہے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی عمارت کے خلاف اگرچہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم دائش کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں دائش کو کنٹرول کر رہے ہیں اور دائش کے خلاف آپریشن میں دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں گرفتار بھی کر رہے ہیں مثلا افغان طالبان نے دائش کے بارے میں جو کاروائیاں کی ہیں اس کے اندر اب تک اگر ایک سال کا ڈیٹا ایک محدود اندازہ بھی لگایا جائے تو تقریبا پچھلے ایک سال میں افغانستان کے اندر طالبان نے جو دائش کے دہشت گرد آپریشن میں ہلاک کیے ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے زائد بنتی ہے اور جو دائش کے درندے اور کارندے افغانستان کے اندر طالبان نے گرفتار کیے ہیں ان کی تعداد بھی تقریبا بیس ہزار کے قریب بنتی ہیں اتنی بڑی تعداد میں دائش کے لوگ یہ آئے کہاں سے ہیں ناظرین اکرام امریکہ ڈالروں کے ذریعے سے لوگوں کو خریدتا ہے اور ڈالروں کے ذریعے سے لوگ بک جاتے ہیں جس ملک میں بھوک ہو کاہت ہو بے روزگاری ہو اور دو وقت کی روٹی نہ ملتی ہو اور کوئی کاروبار نہ ہو اور پھر وہ ملک جس میں بیس سال امریکہ جنگ کے ذریعے سے مسلط رہا ہو جس نے وہاں پر ثقافت کو تبدیل کر دیا ہو سیکولرزم پھلا دیا ہو لبرالزم پھلا دیا ہو لوگوں کی جو نسل ہے وہ پوری کی پوری ایک اسلام سے دور رہنے والی نسل تیار کی ہو تو وہ ان لوگوں کو خریدنا کیا امریکہ کے لئے مشکل ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر جو طالبان کے مخالفین ہیں جو اشرف غنی کے لوگ ہیں جو جنرل دوستم کے لوگ ہیں جو دیگر امرولہ صالح جیسے احمد مسود جیسے لوگوں کے جو فالورز ہیں جو شروع سے ہی طالبان کے خلاف ہیں جو شروع سے ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں جو شروع سے ہی افغانستان کے اندر اسلام پسندی کے خلاف ہیں اسلامی نظام کے خلاف ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دشمنی میں اناد میں تاثب میں زد میں افغانستان میں طالبان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور امریکہ کا فائدہ دے رہے ہیں تو بھارا افغانستان کے اندر جو یہ خون بیہ رہا ہے کسی بھی شہری کا بہے طالبان اس پر افسردہ ہوتے ہیں مذہب مت جاری کرتے ہیں اور انہیں انصاف دینے کا کہتے ہیں آج جو ایک واقعہ ہوا ہے یہ جو دھماکہ ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو کابل کے کمانڈر تھے پولیس کہ انہوں نے اپنے ایک بھتیجے کو اور دیگر لوگوں کو جو پولیس کے اندر تھے ان کو بھیجا ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے کہ ان کے جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان سے تیہ کیے جائیں کہ جب وہ ہزارہ کمیونٹی سے لوگوں سے باتچیت کر رہے تھے ملاقات کر رہے تھے تو اسی دوران یہ دھماکہ ہو گیا جس میں وہ چار کے چار غالباً چار لوگ تھے طالبان کی طرف سے آئے ہوئے وہ چار کے چار لوگ بھی مارے گئے اور باقی جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ تھے وہ بھی مارے گئے تو یہ افغانستان کے خلاف خوفناک سادش ہے امریکہ دوبارہ ایک طرح سے واپس واپسی کر کے افغانستان میں خون خرابہ اور جنگ شروع کروا رہا ہے جو کہ قابل مضمت عمل ہے بہارہ نازوی کام یہ ویڈیو عام کر دیں داکہ مزید لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں مزید خبروں کے لیے افغانستان اردو یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کریں کیونکہ افغانستان کی مستند خبروں کے لیے افغانستان اردو ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو مستند ذرائع سے مستند خبریں ملتی ہیں اب تک کے لیے تحیم اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ